اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیکی کا راستہ آج میں آپ کو نوجوان کا واقعہ سناتی ہوں جس کے جسم سے ہر وقت خوشبویں مہکتی تھی حضرت علامہ عبداللہ بن عصد یافی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان سے ہمیشہ مشک اور امبر کی خوشبو مہکتی تھی اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ اتنی امدہ ترین خوشبو میں مہتر رہتے ہیں اس میں کتنا پیسہ بلاوجہ ہی خرچ کرتے رہتے ہیں اس پر نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں کوئی خوشبو نہیں خریدی اور نہ ہی کوئی خوشبو لگائی اس نے سوال کیا تو پھر یہ خوشبو کہاں سے اور کیسے مہکتی ہے نوجوان نے کہا کہ یہ ایک راز ہے جو بتانے کا نہیں اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں شاید اس سے ہم کو بھی فائدہ ہو نوجوان نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے باپ تاجر تھے گھرلو سامان فروغ کیا کرتے تھے میں ان کے ساتھ دکان میں بیشتا تھا ایک بوری عورت نے آ کر کچھ سامان خریدا اور والی صاحب سے کہا کہ آپ لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ میں اس کے ساتھ سامان کی قیمت بھیج دوں میں اس بوری عورت کے ساتھ گیا تو ایک خوبصورت مکان میں پہنچا اور اس میں ایک نہائی خوبصورت کمرے میں ایک مسیری پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی موجود تھی وہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف متوجہ ہوئی کیونکہ میں بھی حسین ہوں میں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا تو اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا فوراں اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی میں نے کہا مجھے قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا جانے کی ضرورت ہے اس نے فوراں اپنی باندھیوں سے کہا کہ جلدی سے بیت الخلا کو صاف کر دو میں نے بیت الخلا میں داخل ہو کر خود اجابت کر کے نجاست کو اپنے بدن اور کپڑوں پر مال لیا اور اسی حالت میں باہر آیا جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو اس نے کہا اسے فوراں یہاں سے باہر نکال دو یہ مجنون ہے میرے پاس ایک درہم تھا میں نے اس سے ایک سابون خرید کر ایک نہر میں جا کر غسل کیا اور کپڑے بھی دھو کر پہن لیے اور میں نے یہ رات کسی کو بتایا نہیں جب میں اسی رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ نے آ کر مجھ سے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو جنت کی بشارہ تھے کہ مسیبت سے گناہ سے بچنے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی تھی اس کے بدلے میں تم کو یہ خوشبو پیش کی جا رہی ہے اس نے میرے پورے بدن پر وہ خوشبو لگا دی اور اتنی خوشبو لگائی گئی جو میرے بدن اور کپڑوں سے ہر وقت مہکتی رہتی ہے جو آج تک لوگ محسوس کرتے ہیں والحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی گناہوں سے سگیرہ کبیرہ گناہوں سے اور برے کاموں سے محفوظ رکھے ویڈیو اچھی ہوئی تو لائک اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ